بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی نے آپ کو سلطنتوں کو فتح کرنے کے لئے بنایا ہے نہ کہ راتوں کو گلیوں میں گائش کر کے عام سے لوگوں کے عام سے معاملات حل کرنے کے لئے بنایا ہے سلطان نے جب اپنے وزیر کی بات سنی تو عیرت سے وزیر کے چہرے کی طرف دیکھا کچھ بولنا چاہا لیکن وزیر نے دوبارہ سے اپنی بات جاری رکھی تو سلطان بولتے بولتے رہ گئے وزیر نے کہا کہ سلطان آپ امیشہ گلی میں رات کو نکل جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسئلے حل کرتے ہیں میرے مطابق تو یہ آپ کے شیعہ نشان نہیں ہے جس طرح کہ آپ کی شخصیت ہے اور جتنی طاقت اللہ نے آپ کو زمین میں دی ہے تو آپ کو اس طاقت کے بروئے کار لاتے ہوئے جہاد کرنا چاہیے اور اپنی سلطنت کی مضبوطی کی طرف دھیان دینا چاہیے نہ کہ ان لوگوں کے گرولی مسئلے حل کرنے چاہیے وزیر کی بات سن کر سلطان تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر بولے کہ دیکھو میں تمہاری بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا تم دیکھو کہ مجھ سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ نے زمین میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو دی تھی ان کے پاس جو سلطنت تھی میری سلطنت تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے میں تو ایک عام سا بادشاہ ہوں جسے اللہ نے زمین میں تھوڑی سی طاقت عطا کی ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا مرتبہ تو مجھ سے کہیں زیادہ بلند ہے بلکہ میں تو اپنے آپ کو ان کے قدموں کے دل کے برابر بھی نہیں سمجھتا ہوں لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو وہ عظیم لیڈر ہیں جنہوں نے اتنی بڑی سلطنت ہونے کے باوجود بھی اپنی عام سے لوگوں کے عام سے مسائل کی طرف سے کبھی بھی غافل نہیں رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو راتوں کو اپنے کاندوں پر بوریاں اٹھا اٹھا کر لوگوں کے گروں میں خود پہنچاتے تھے اور پھر ان بوریوں کے نشانات ان کے پیٹ پر بن جاتے تھے جب وہ اللہ کے اتنے خاص بندے ہونے کے باوجود سلطنت کے ساتھ ساتھ عام سی ریایہ کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں تو پھر میں کیوں نہیں رکھ سکتا میں بھی تو انہی کا پیروکار ہوں اور جنہیں ہم عام کہتے ہیں اور عام سمجھتے ہیں وہ اللہ کے حضور عام نہیں ہوتے بلکہ وہ بہت خاص ہوتے ہیں میں تو راتوں کو اسی لئے گش پر نکل جاتا ہوں کیونکہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی اس بات نے بہت متاثر کیا تھا اور بہت سارے ایسے قصے تمہیں ان سے منظوب ملیں گے جو کہ رات میں گش کرتے وقت ان کے ساتھ پیش آئے تھے سلطان کی بات نے وزیر کو لا جواب کر دیا تھا انہوں نے کہا کہ سلطان آپ نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ آج کے بعد میں کبھی آپ کو ایسے کام سے نہیں روکوں گا آپ نے صحیح کہا ہے واقعی میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے بہت سارے ایسے واقعات میں نے بھی سنے اور پڑھے ہیں وزیر اپنی کہی ہوئی بات پر کافی حد تک شرمندہ ہوا تو سلطان نے ان کی شرمندگی مٹانے کے لئے کہا کہ چلو یہاں سے واپس چلتے ہیں اب ہمارے آرام کا وقت ہوا چاہتا ہے یہ کہ کر دونوں محل کی طرف روانہ ہوئے کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ سلطان اس وقت گش کرتے ہیں اگر معلوم ہو جاتا تو لوگ عجیب و غریب کام کرنے لگ جاتے جان بوجھ کر کلیوں میں آوازیں دیتے کہ وہ بہت ضرورت مند ہے اور اس طرح سے حقیقی ضرورت مندوں کا حق مارا جاتا اسی لئے سلطان اور وزیر دونوں رات کو بیس بدل کر نکلتے تھے اور پھر واپس محل آ جاتے تھے اور کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوتی تھی یہاں تک کہ سلطان کی زوجہ محترم بھی سو رہی ہوتی تھی سلطان جب محل میں آ گئے تو وزیر سے کہا کہ تم اب سونے چلے جاؤ لیکن مجھے تھوڑی گبراہت ہو رہی ہے میں محل کی چھت پر تھوڑی چہل قدمی کے لئے جا رہا ہوں وزیر نے رخصت لی اور اپنے حجرے میں چلے گئے اور سلطان اوپر چھت پر آ گئے اور چہل قدمی کرنے لگے جب بھی ان کا دل بے چین ہوتا تھا تو وہ چھت پر آ کر چہل قدمی کرنے لگ جاتے تھے انہوں نے دیکھا کہ تاجت کا وقت ہو رہا ہے تو وہ باوزو تھے پہلے سے ہی اور وہی پر بیٹ گئے اور چھت پر ہی جائے نماز انہوں نے رکھا ہوتا تھا تاجت پڑھنے کے لئے یہ ان کی خاص جگہ تھی وزیر کرنے کی ان کو ضرورت پیش نہیں آئی تو انہوں نے وہی پر تاجت کی نماز ادا کی اور عبادت میں مشغول ہو گئے اور کافی دیر تک عبادت کرتے رہے پھر اچانک سے ان پر بے چینی تاری ہو گئی تو وہ جائے نماز سے اٹھ کڑے ہوئے اور چھت پر ٹھہلنے لگے انہیں اکثر اس طرح گپراہٹ تاری ہو جاتی تھی اور انہیں گپراہٹ کی وجہ بھی سمجھ میں آ جاتی تھی کہ کس وجہ سے ان کا دل بے چین ہے لیکن آج انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بے چینی کی وجہ کیا ہے لیکن کوئی خاص مقصد تھا جو انہیں چھت پر کینچ کر لائیا تھا محل کے تمام مکین سو رہے تھے اور بہت خاموشی تھی کہ اچانک انہیں محل کے نیچے سے کسی کے جگڑنے کی ہلکی ہلکی آباس سنائی تھی انہوں نے حیرت سے دیکھا کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے جو لڑائی جگڑا کر رہا ہو وہ بھی ان کے محل کے قریب پورے محل میں ہو کا عالم تھا لیکن ان کو آواز سنائی دے رہی تھی وہ چہل قدمی کرتے ہوئے بہت دور نکل آئے تھے یہ محل کے چھت کا وہ حصہ تھا جہاں پر وہ اکثر نہیں آیا کرتے تھے لیکن آج بے چینی کی وجہ سے انہیں پتا نہیں چلا اور وہ محل کی آخری حصے تک پہنچ گئے تھے جہاں پر انہیں یہ آوازیں سنائی دی انہوں نے دیکھا تو یہاں پر ان کے محل کا حصہ ختم ہو رہا تھا اور نیچے چھوٹی چھوٹی جمڑیاں بنی ہوئی تھی اور وہاں سے کوئی آوازیں آ رہی تھی وہ تھوڑا سیڑیوں سے نیچے اتر کر آئے آواز سننے کے لیے تو دیکھا کہ ان کے غلام کی آوازیں وہ اپنی بیوی سے کچھ بحث کر رہا ہے اور اس کی بیوی بھی بحث کر رہی ہے اور دونوں کے ماں بین لڑائی چل رہی ہے اور انہیں لڑائی کی نویت کافی حد تک سمجھ میں آ گئی تھی کہ غلطی کس کی ہے انہوں نے سوچا کہ وہ انہیں محل میں طلب کریں گے اور ان کا مسئلہ حل کریں گے یہ ان کی ذمہ داری ہے لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ یہ ان کے گھر کا مسئلہ ہے بہتر یہ ہوگا کہ محل میں حل کرنے کے بچائے ان کے گھر چانا چاہیے تو سلطان نے پیسلہ کیا کہ وہ صبح اس غلام کے گھر چائیں گے باقی رات بھی سلطان کو صحیح طریقے سے نین نہیں آئی وہ سوچ رہے تھے کہ آخر ان کے گھر میں ایسا کیا چکڑا چل رہا تھا کہ وہ اس قطر لڑائی کرنے پر دونوں مجبور ہو گئے تھے ضرور وہ میاں بیوی ہی تھے جو لڑ رہے تھے سلطان بڑی سی بڑی باتوں پر پریشان ہو جایا کرتے تھے لیکن ساتھ ساتھ چھوٹی سے چھوٹی باتوں پر بھی پریشان ہو جایا کرتے تھے جہاں پر انہیں سلطنت کی فکر ہوتی تھی وہی پر انہیں عام ریایہ کی بھی فکر ہوتی تھی صبح انہوں نے وزیر کو طلب کیا اور انہوں نے کہا کہ انہیں وہ اپنے فلان غلان کی گھر چلنا ہے ان کی بات سن کر وزیر حیرت میں آگئے اور کہا کہ سلطان معاظم آپ کو کیا ضرورت آن پڑی ہے کہ صبح صبح آپ ان کے گھر میں تشریف آواری فرمانا چاہتے ہیں وزیر کے سوال کی جواب میں سلطان نے رات والا واقعہ گوش گزار کیا تو وزیر نے حیرت سے سلطان کو دیکھا کہ یہ ان کے گھر کا معاملی جگڑا ہو سکتا ہے آپ کو ان کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے اتنا میں پھر کہوں گا کہ آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ چھوٹے غلاموں کی گھر جائیں وزیر کی بات سن کر ایک بار پھر سے سلطان نے ان کی طرف دیکھا تو وزیر نے ایک دم شرم سار ہو کر نظر جھکا لیں اس کو رات والا واقعہ اور رات والی تمام باتیں یاد آگئی تھی سلطان نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ کسی کے گھر میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے لیکن میں نے اس عورت کی کچھ باتیں سنی ہے اور ان کو سننے کے بعد یہ مجھ پر لازم ہو گیا ہے کہ میں اس عورت کے پاس جاؤں اور اس سے اس کا مسئلہ دریافت کروں کیونکہ اب وہ عورت میری ذمہ داری ہے وہ جو بھی ہے بس مجھے معلوم ہے کہ مسئیبت میں ہے پریشان ہے اور مجھے اس کی مدد کرنی ہے کیونکہ میں نے اس کی بات سن لی ہے اگر میں نہیں سنتا تو وہ میری ذمہ داری نہ ہوتی لیکن اب جب کہ قدرت نے میرے کانوں میں اس کی باتیں ڈال دی ہیں تو اس کے پیچھے بھی کوئی مقصد ہوگا ہو سکتا ہے کہ تبعیل عرصے سے اس عورت کا مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو اور میری ذریعے اللہ تعالی نے اس کا مسئلہ حل کروانا ہو سلطان کی بات سن کر وزیر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو اس کے گھر لے کر چلتا ہوں سلطان اور وزیر دونوں اس کے گھر کے پاس چلے گئے جہاں سے رات کو سلطان کو آوازیں سنائی دے رہی تھی وزیر نے جب بغیر دستک دیئے اندر جانا چاہا تو سلطان نے ہاتھ کے اشارے سے وزیر کو روپ دیا اور کہا کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم تین بار دستک دیں اگر دروازہ نہ کھلے تو ہم واپس پلٹ جائیں گے وزیر نے ایک بار پھر حیرت سے سلطان کو دیکھا اور کہا کہ سلطان معاظم آپ تو بادشاہ ہیں سلطان ہیں آپ تو کہیں بھی کبھی بھی کسی کے بھی کر جا سکتے ہیں آپ کو تو اجازت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے یہ سارا ملک آپ کا ہے یہاں پر رینے والے تمام لوگ آپ کے ہیں اور تمام گھر آپ کے ہیں آپ کو تو کسی اجازت کی ضرورت نہیں وزیر کی بات سن کر سلطان کے چہرے پر ایک بار پھر سے مسکرارٹ آ گئی اور انہوں نے کہا کہ جب دونوں جہانوں کے سردار ہمارے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بغیر دستک دئے کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے تو میری کیا مجال کے میں بغیر دستک دئے کسی کے گھر میں چلا جاؤں سلطان نے ایک بار پھر سے وزیر کو لا جواب کر دیا تھا اور وزیر نے آرام سے دستک دی دوسری دستک پر ہی عورت کی آواز سنائی دی اس نے پوچھا کون ہے تو آگے سے وزیر نے کہا کہ سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے ملنے کی خواہش مند ہے یہ سن کر عورت حیرت میں مبتلا ہو گئی اس نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ کوئی مزاگ کر رہے ہیں تو میں اس وقت یہ چیزیں برداشت نہیں کروں گی میں بہت اداس اور رنجیدہ ہوں سلطان بلا کیوں میرے گھر میں تشریف آواری کریں گے میں ایک بلکل عام سی عورت ہوں اور میرا شوہر ان کے محل میں ایک عام سا غلام ہے اور ہم بلکل عام سے لوگ ہیں بھلا سلطان صبح صفیرے ہمارے کر کیوں تشریف لائیں گے عورت نے پردے کے پیچھے سے یہ بات کہی تھی تو سلطان کے چہرے پر مسکرات آگئی وزیر کو غصہ آنے لگا اس نے کہا کہ تم کیسی عورت ہو سلطان کو انتظار کروا رہی ہو سلطان اتنا انتظار نہیں کر سکتے وہ کافی دیر سے تمہارے دروازے پر کڑے ہیں کچھ سوچنے کے بعد عورت نے دروازہ کھولا تو وہ حیرت سے دونوں کو دیکھنے لگی عورت نے وزیر کو تو پہلے دیکھا ہوا تھا لیکن اس نے سلطان کو نہیں دیکھا ہوا تھا وہ عورت حیرت سے سلطان کو دیکھنے لگی وہ ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اسے اپنی بصیرت پر یقین نہیں آ رہا ہو کیونکہ وہ سلطان کے حلیے سے اندازہ لگا گئی تھی کہ یہ واقعی میں سلطان ہی ہے سلطان نے کہا کہ ہمیں اندر آنے بھی دوگی یا دروازے پر ہی کڑا رکھو گی سلطان کی بات سن کر عورت ہوش میں آئی اور کہا کہ جی جی آپ اندر ہیں اصل میں مجھے یقین نہیں آ رہا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی میرے ساتھ مزاق کر رہا ہے آپ کا نام لے کے لیکن جب مزیر کو آپ کے ساتھ دیکھا تو مجھے اب یقین آ گیا ہے کہ بے شک آپ سلطان معاظم ہی ہے لیکن عورت تھوڑا سا پریشان ہوئی سلطان نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو عورت نے کہا کہ اصل میں میرا چھوٹا سا گھر ہے اور یہاں پر بیٹنے کی بھی عجیب و غریب سی جگہ ہیں اور اگر آپ کے شیعہ نشان نہیں ہے تو آپ کو اندر لاتے ہوئے مجھے تھوڑی شرمند کی محسوس ہو رہی ہے کہاں آپ اس سرزمین کے سلطان اور کہاں میرا چھوٹا سگر سلطان نے کہا کہ گھر بڑا ہو یا چھوٹا ہونے سے فرق نہیں پڑتا انسان کا دل بڑا ہونا چاہیے سلطان اس عورت کے گھر میں آ گئے اور کہا کہ میں آج تمہارا مسئلہ حل کرنے ہی آیا ہوں سلطان کی بات سن کر وہ عورت عورت میں مبتلا ہو گئی اور کہا کہ آپ کو کیسے پتا کہ میں اس وقت بڑے مسئلے سے دوچار ہوں سلطان نے کہا کہ بس مجھے تمہاری مدد کے لیے سمجھو بیجا گیا ہے سلطان کی بات سن کر اس عورت کی آنکھوں میں جسے ایک چمک آ گئی تھی اس کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ حقیقت میں کسی غیبی مدد کی منتظر تھی سلطان نے اس عورت سے پوچھا کہ تمہارا شور کہا ہے عورت نے کہا وہ تو صبح صبح ہی آپ کے محل کی طرف چلا جاتا ہے عورت کو دیر سے آتا ہے پھر سلطان نے اس عورت سے کہا کہ چلو ٹھیک ہے تم اپنا مسئلہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے کافی حد تک تمہیں سمجھ گیا ہوں لیکن میں مکمل مسئلہ سننے کے لیے یہاں آیا ہوں تاکہ اس کا کوئی حل نکال سکو تو اس عورت نے وزیر کی طرف دیکھا سلطان اس عورت کی نظروں کا سوال سمجھتے ہوئے وزیر سے مخاطب ہوئے اور اس سے کہا کہ تم ابھی باہر چلے جاؤ مجھے اس عورت سے اکیلے میں کوئی بات کرنی ہے تو وزیر باہر چلے گئے اور سلطان اور وہ عورت کر میں تھے اس عورت نے جلدی جلدی اپنے تمام معاملہ سلطان کے کوشہ گزار کیا تو سلطان نے سمجھنے والے انداز میں سر کو اس بات میں جمبش دی پھر وزیر کو اندر بلا کر کہا کہ محل جاؤ اور اس کے شوہر کو یہاں لے کر آؤ سلطان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وزیر محل میں گئے اور اس غلام کو تلاش کرنے لگے جس کے کر میں اس وقت سلطان بیٹھے ہوئے تھے اور کسی کو اس بات کی کانو کان خبر نہیں تھی کہ سلطان اس وقت کہاں ہے بڑی مشکل سے وزیر کو وہ غلام ملا تھا اور وزیر نے اس غلام کے کان میں کہا کہ سلطان تمہارے گھر میں تشریف آواری کیے ہوئے ہیں اور تمہیں طلب کیا ہے یہ سن کر وہ غلام عیرت میں مبتلا ہو گئے اور فوراں سے بیشتر دوڑتا ہوا اپنے گھر کی جانے بایا اور اس کے چہرے پر ایک خوشی تھی کہ اس کے غریب خانے میں سلطان معاظم تشریف لائے ہوئے ہیں جیسے ہی اس غلام نے سلطان کو اپنے گھر میں دیکھا تو فوراں اسے ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کے ہاتھ پر بوسا دیا اور اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہوئے بہت ہی خوشی کا اظہار کیا غلام نے کہا میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے غریب خانے میں کبھی آپ کی آمد بھی ہو سکتی ہے آج سورج لگتا ہے کئی اور سے ہی تلو ہوا ہے اور سیدھا میرے گھر میں تشریف لائے ہیں اور میرے گھر میں روشنی ہو گئی ہے غلام اس قدر خوش تھا کہ اس سے اس کی خوشی سمبالی نہیں جا رہی تھی سلطان نے کہا کہ ہم نے تو یہاں آ کر تمہیں خوش کر دیا ہے لیکن اب تمہاری باری ہے کہ تم ہمیں خوش کرو سلطان کی بات سن کر اس غلام نے کہا کہ ہاں میں آپ کو خوش کرنے کے لئے تیار ہو بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا میرے لئے تو یہ اعزاز کی بات ہوگی کہ میں آپ کی خوشی کا باعث بنوں سلطان نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ابھی اور اسی وقت میرے سامنے اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو میں خوش ہو جاؤں گا سلطان کی بات سن کر غلام تھوڑا پریشان ہوا اور حیرت سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور پھر سلطان کی طرف دیکھا وہ تقریبا سارا معاملہ سمجھ گیا تھا کہ بیوی نے ساری حقیقت سلطان کو بتا دی ہے اسی لئے سلطان یہ سب کہہ رہے ہیں لیکن اب غلام کو وہی کرنا تھا جو اس کے سلطان کا حکم تھا غلام نے نظر جکہ تیلوے سلطان سے کہا کہ سلطان معذرت میں آپ کی بات نہیں مان سکتا میں اس عورت کو طلاق نہیں دے سکتا غلام کی بات سن کر سلطان کے چہرے پر مسکرات آگئی انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ تم اسے طلاق نہیں دے سکتے مجھے تمہارے جواب پہلے ہی سے معلوم تھا کہ تم یہاں کہو گے کہ تم اسے طلاق نہیں دے سکتے کیونکہ تم اسے طلاق بہت پہلے دے چکے ہو سلطان کی بات سن کر وہ غلام شرم سار ہو گیا اور سلطان اپنی جگہ سے کڑے ہوئے اور کہا کہ دل تو کر رہا ہے کہ تمہیں یہی پر کڑے کڑے سنگسار کرتوں جو گناہ تم اتنے عرصے سے اس معصوم اور مسلوم عورت کے ساتھ کرتے آ رہے ہو میرا بسنہ ہی چل رہا ہے کہ تمہیں کیا سزا دوں میں وہ سلطان ہوں جو بہت سی سرزمینوں کو فتح کرتا آ رہا ہوں لیکن میری اپنی سرزمین میں اپنی لوگوں کے ساتھ خاص کر مسلوم عورتوں کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے اور یہ ظلم دیکھ کر میرے دلخون کے آنصور ہو رہا ہے کہ میں کیسا بادشاہ ہوں میں کیسا حکمران ہوں کہ میری ریایہ کے لوگ اتنے تکلیف سے گزر رہے ہیں اتنے عزیر سے گزر رہے ہیں اور مجھے کچھ خبر ہی نہیں ہے رات پر میں بیچین رہا اور بیچینی سے پلو بدلتا رہا ٹہلتا رہا چھت پر اور میں سمجھتا تھا کہ میری بیچینی کی یقینا کوئی وجہ ہے کیونکہ مجھے جب بھی بیچینی ہوتی ہے وہ بلا وجہ نہیں ہوتی قدرت نے میرے ہاتھ کوئی کام کروانا ہوتا ہے تب ہی وہ مجھے اس طرح سے بیچین کر دیتا ہے اور اسی بیچینی میں میں تمہارے گھر کے قریب آ گیا اور رات جو کچھ بھی تم لوگوں کے مابین گفتگو ہوئی ان میں سے آدھی گفتگو تو میں نے سن لی اور میں سمجھ گیا تھا کہ یہ عورت بہت مصیبت میں ہے تو اسی لئے صبح صفیرے اس کے پاس آ گیا تھا کہ میں اس سے مکمل حال جان سکوں تو اس نے مجھے بتایا کہ تم بہت عرصہ پہلے اس سے طلاق دے چکے ہو لیکن اس کے باوجود بھی اسے ساتھ رکھی ہوئے ہو اور اس کے باوجود بھی طلاق والی بات سے مکر کر اس کے جسم کے ساتھ روزانہ تم بدفیلی کرتے ہو تم لوگوں کے خاطر میں اتنی محنت کرتا ہوں مشکت کرتا ہوں کہ تم لوگ غلامی سے آزاد ہو جاؤ اور اپنے مذہب پر بہت ہی اچھے طریقے سے عمل و پیرا ہو کیا یہ سب کرنے کے لیے میں تم لوگوں کو آزاد کرواتا پھر رہا ہوں میں تو چاہتا ہوں کہ مسلمان اپنی سرزمین پر نیکیاں کریں وہ سب کریں جن کا کرنے کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے اور غیر مسلموں کے ہوتے ہوئے مسلمانوں پر ہمیشہ مظالم ہی اٹھائے گئے ہیں اور ان کو ان کے دین پر چلنے بھی نہیں دیا جاتا تھا تم لوگوں کی وجہ سے ہی میں نے یہ سب محنت کی اور میرے ہی سرزمین میں اس قدر غلیص کام کرنے کی تمہیں کس نے اجازت دی تھی صبح ہی میں نے اس عورت کی روادات سنی تو مجھے بہت رونا آ رہا تھا کہ اس بیچاری پر تم کتنا ظلم کر رہے ہو اس کے تو آگے پیچھے بھی کوئی نہیں ہے نہ اس کے ماں باپ ہے نہ اس کا کوئی بھائی ہے نہ اس کا کوئی گھر ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی ٹکانہ ہے یہاں سے نکل کر یہ کہاں جائے کہیں جائے گی تو بکھی مر جائے گی اور تم اسے میرے پاس آنے سے روک رہے تھے یہ میرے پاس آ کر انساء طلب کرنا چاہتی تھی لیکن تم نے اسے اس کام سے بھی روک دیا تم نے کہا کہ اگر یہ میرے پاس پریاد لے کر آئے تو تم اس کے بچوں کو جان سے مار دو گے کس قدر ظالم اور صفا کے انسان ہو میں تو حیران ہوں کہ تم میرے غلاموں میں سے کیسے ہو میں تو اپنے غلاموں کو بھی چاند بین کر دیکھتا ہوں کہ کون کیسہ ہے تم پر میری نظر کیسے نہیں پڑی آج تک سلطان بہت افسوس سے بولے چاہ رہے تھے اس غلام کا سر جکا ہوا تھا اور وہ عورت اب زارو قطار رو رہی تھی روتے ہوئے سلطان سے کہہ رہی تھی کہ آپ کو پتا ہے کہ روزانہ رات کو جب یہ میرے ساتھ بدفیلی کرتا ہے تو میں روتی ہوں اور روتے روتے دعا کرتی ہوں کہ اللہ میرے لئے کوئی مددگار بیج دے میں سلطان کے پاس نہیں جا سکتی تو سلطان کو ہی میرے پاس بیج دے یہ دعا کرتے ہوئے مجھے پتا تھا کہ آپ میرے پاس نہیں آسکتے یہ کام بہت مشکل ہے لیکن میں نے اللہ پر توقع کرتے ہوئے یہ دعا کی تھی وزید نے کہا کہ آپ یہاں پر تشریف آواری کیے ہوئے ہیں تو مجھے فوراں سے یقین تو آ گیا تھا لیکن میں اس وقت رو رہی تھی اور اللہ کی قدرت پر حیران تھی کہ کتنی جلدی میرے رب نے آپ کو میری دیلیس پر بیج دیا تھا میری مدد کرنے کے لئے اور میں اتنی دیر سے اپنے آنسو پہنچ رہی تھی اور اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ میں آپ سے ٹھیک طریقے سے بات کر سکوں اور آپ کو اپنا مسئلہ بتا سکوں میں اپنے اندر حمد جمع کر رہی تھی آپ کا سامنا کرنے کے لئے ورنہ یقین تو مجھے اسی وقت آ گیا تھا کیونکہ جتنی دعائیں میں نے کی تھی مجھے یقین تھا کہ میری مدد ضرور کی جائے گی سلطان نے غلام سے کہا کہ فوراں اس کو آزاد کرو اور عورت سے کہا کہ تم اپنے بوریا بستر اٹھاؤ اور میرے ساتھ چلو اور سلطان خود اس عورت کو اپنے ساتھ محل میں لے کر آئے کہ کون سا میرا بہت اچھا غلام ہے جو بہت نیک ہو بہت ہی پریزگار ہو اور اس عورت سے نگاہ کرنے کے لئے راضی ہو سلطان کا اتنا کہنا تھا کہ بہت سارے غلام اس عورت کو اپنانے کے لئے کھڑے ہو گئے تھے جو واقعی میں نیک تھے سلطان نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ عورت پہلے اپنی عدد صحیح طریقے سے پوری کر لے اس کے بعد اس کا نگاہ کسی نیک غلام سے کرا دیا جائے گا اور یہ بات سن کر وہ عورت کہنے لگی کہ نئی سلطان مجھے اب شادی نہیں کرنی ہے مجھے اب بس آپ کے محل میں آپ کی زوجہ کی غلامی کرنی ہے اور آپ کی خدمت کرنی ہے میرا ہر چیز سے دل اٹھ چکا ہے اور میرے بچے بھی ہیں اور میں اپنے بچوں کو محل میں لانا چاہتی ہوں ان کو بھی آپ کی خدمت میں معمور کرنا چاہتی ہوں لیکن میں اپنے کا نہیں کرنا چاہتی میں اپنے بچوں کی اچھی پرفرش کرنا چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے آپ کی فوج میں شمولیت اختیار کریں میں انہیں آپ کی طرح بہادر بنانا چاہتی ہوں اور انصاف پسند بنانا چاہتی ہوں میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے اپنے باپ جیسے بنیں اور اس کے نقشے قدم پر چلیں اس عورت کی بات سن کر سلطان نے کہا کہ ٹھیک ہے جو تمہاری خواہش ہے میں اسے پورے کر دیتا ہوں اور تم پر اپنی مرضی مسلط نہیں کروں گا لیکن جب بھی اگر تمہارا نکاح کا ارادہ ہو تو مجھ سے کہہ دینا میں بہتر سے بہترین مرد تمہارے لئے منتخب کروں گا جو تمہارے لائک ہوں گے تم یقیناً ایک نیک عورت ہو اسی لئے مجھے تمہاری مدد کے لئے بیچا کہا تھا ایسا کہنے کے بعد سلطان نے کنیز کو طلب کیا اور کہا کہ اسے کنیزوں والے حجرے میں لے کر جایا جائے یہ ان کی زوجہ کی کنیزوں میں شامل ہو جائیں گی اور اپنے غلام سے کہا کہ اس کو اس کے بچے واپس کر دو یقیناً یہ بہت ہی اچھی عورت ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کرے گی تم تو اپنے بچوں کو مارنے کی بات کر رہے تھے میں حیران ہوں کہ اللہ نے تمہیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے اور اتنی اچھی بیوی تمہیں عطا کی تھی لیکن افسوس تم نے نہ اولاد کی قدر کی نہ اتنی اچھی بیوی کی قدر کی غلام بہت شرمندہ تھا اور زارو کتار رونے لگا اور کہنے لگا کہ سلطان مجھے جو سزا دینی ہے سزا دے دے میں ہر سزا کے لئے تیار ہوں مجھے بہت برا محسوس ہو رہا ہے کہ میں آپ کی نظروں میں گر گیا ہوں میں ایسا کبھی بھی نہیں چاہتا تھا سلطان نے کہا کہ تم میری نظروں کی فکر مت کرو بس اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے مرتبہ پلند کرنے کی کوشش کرو سب سے پہلے تو اپنی سابقہ بیوی سے معافی مانگو اس گناہ کی اور ظلم کی جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے اور اس کے بعد اللہ سے معافی مانگو ہو سکتا ہے اللہ تمہیں معاف کر دے اس کے بعد وہ عورت اسی محل میں رہی اور اس نے اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کی اور کچھ عرصے بعد سلطان نے اس کی ہی پرمائش پر اس کا نکاح ایک نیک شخص سے کربا دیا تھا اور وہ غلام جو گناہ کے راستے پر تھا اس نے بھی گناہ کا راستہ چھوڑ دیا تھا اور اپنے آپ کو بتلنے کی برپور کوشش کی تھی دوستو سلطان کی زندگی ایسے چھوٹے چھوٹے واقعات سے بری پڑی ہے اور ہم آپ کو اپنے چینل کے توصل سے اس قسم کی کہانیاں سناتے رہیں گے جو حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں ہماری کہانیوں سے آپ کو سبق بھی حاصل ہوگا اور بہت ساری معلوماتی باتیں بھی آپ تک پہنچیں گی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کر لیجئے گا وما اللہ